اگر ویٹس ایپ پر ایک بہت سارے لنک شیئر کیا جا رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو تیس جی بی ڈیٹا دے رہے ہیں وہ ساٹھ دن کے لیے اور ہر نیٹ وک کا انہوں نے لنک دیا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ میں نے یہ میرے پاس بھی موصول ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس قسم کا کوشش ہے یہ جو وہ شیئر کیا جا رہا ہے اور میں نے بھی اس کو چیک کرنے کے لیے صرف شیئر کیا کہ واقعی کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے اس کی یہ جاننے کے لیے تو جیسے میں نے لنک کو اوپن کیا تو ان لوگوں نے مختلف قسم کی لنک اوپن ہوا اور مجھے کہا گیا کہ پندرہ ویٹس ایپ فرینڈز کو یہ شیئر کرو تو آپ سٹیپس مختلف تھے اس کے میں نے شیئر کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کہا گیا میں نے جب ایپ ایپ ڈاؤنلوڈ کی تو وہ نائن ایپس کے نام زیر اے پی کے میں فائل آئی جس کو انسٹال کیا انسٹال کرنے سے پہلے میں نے اس کی پرائیویسی چیک کری آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے فون نمبر کو ریڈ کر سکتی ہے سٹیٹس اینڈ ایڈنٹیٹی دیکھ سکتی ہے آپ کے ٹیک پکچرز اینڈ ویڈیوز آپ کی تصویریں لے سکتی ہے ویڈیوز لے سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی لوکیشن وغیرہ جی پیس کا ذریعہ چیک کر سکتی ہے موڈیفائی اور ڈیلیڈ کانٹینٹس آف یور ایس ڈی کارڈ دیکھیں آپ آپ کے یعنی ایس ڈی کارڈ تک ریڈ کر سکتی ہے ڈیسیبل یور سکرین لوگ کو ڈیسیبل کر سکتی ہے اکاؤنٹ مختلف قسم کے بنا سکتی ہے ان کے پاسورٹ بنا سکتی ہے اور آپ کی ڈیوائیس ایس میں چینج نیٹ وک ایڈنٹیٹی آپ کی نیٹ وک وائی فائی وغیرہ کو یہ کنٹرول کر سکتی ہے آپ کے مختلف ایپس کو یہ دیکھو کلوز ادھر ایپس ٹھیک ہے اور چلا سکتی ہے کلوز کر سکتی ہے اور مختلف ایپس بنا سکتی ہے آپ کے کنٹرول کر سکتی ہے بہت سارے کو وال پیپر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ لیں اور مختلف قسم کا یعنی کہ آپ یہ ایپس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ تقریباً آپ کا موبائل ٹوٹل ان کے کنٹرول میں ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا وہ آپ کے کب آپ کے فون نمبر چیک کر سکتے ہیں آپ کے ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کے لوکیشن چیک کر سکتے ہیں آپ کے مختلف قسم کی ایپس کو بند کر سکتے ہیں ان کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں آپ کے سکرین لوگ کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کا بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کا بہت کچھ ڈیٹا جو ہے اس ایپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریویسی میں اور ان لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا میرا خیال میں تو یہ بہت ہی رزقی کام ہے اور اس ایپ کو انسٹال نہ کریں تو بہتر ہے اور اس کو شیئر کرنا بند کر دیں تو میں نے بھی کیا صرف چیک کرنے کے لیے کہ واقعی کیا یہ حقیقت ہے یہ جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے کوئی ڈیٹا نہیں دے رہے ہیں یہ صرف بے وقوع بنا رہے ہیں تاکہ مطلب کے مختلف قسم کی لوگوں کی جانکاری یا جاسو سے حاصل کرنا